دوستو آج میں اس لیجنڈ اداکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو پچھلے پچھ پنچ سال سے پاکستان شو بیز انڈسٹری سے وابستہ تھی پاکستان ٹیلیوجن ڈراما تنہائیاں انکہی دوب کنارے اور ڈراما قدوسی صاحب کی بیوہ میں وہ اپنے بہترین کردار نگاری کے لیے جانی اور پہچانی جاتی ہیں جیہاں دوستو بات کر رہا ہوں ڈریکٹر پروڈیوسر شہزاد خلیل کی بددو کی جنہیں دراما بین بدر خلیل کے نام سے جانتے ہیں اگر وہ خود اپنے آپ سے سمجھوتا کرے گی اس کیفیت سے نکل آئے گی مریم نے اس کو دیکھ لیگی دار میں ہم لوگ فیشتا کر لیگی آپ مجھے صرف شینہ کیوں بھی کہتی میں آپ سے اتنی بڑی تنگ ہوں کراچی لاہور پشاور فیصلباد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور اکراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو اس وڈیو میں ہم آپ کو ادھا گرہ بدر خلیل کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بدر خلیل کے ساتھ ایک نیجی ٹیلیوین کے ایوارڈ شو میں ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس ایوارڈ شو کو بھی چھوڑ دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے شو بیز انڈسٹری سے کنارہ کر کے خود کو کینڈا میں سیٹل کر لیا ادھا گرہ صدقرہ بدر خلیل پندرہ اکٹوبر میں سو چواریس کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئی تھی آپ کے والدین انڈیا کی تقسیم کے بعد دہلی سے لہور میں آ کر بس گئے تھے آپ نے کالیتہ کی تعلیم لہور ہی سے حاصل کی بدر خلیل کے اگر بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کے کل چھے بہن بھائی ہیں اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں ادھا گرہ صدقرہ بدر خلیل نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1968 میں پاکستان ٹیلیجن کے ایک بچوں کے پروگرام سے کیا تھا مگر آپ کو شہرت پاکستان ٹیلیجن کے ایک ڈراما کے کردار ہے جو مالوں سے ملی تھی بدر خلیل کے کریڈٹ پر پاکستان ٹیلیجن کے شہرہ فاق ڈرامے موجود ہیں جن میں انہوں نے اپنی بہترین ادھاکاری کے جوہر دکھائے ڈراما سیریل دوب کنارے اگرہ شامل ہے ڈراما دوب کنارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ادھاکار راحت کازمی سے محبت کرتی ہیں اور ان سے شادی کرنا جاتی ہیں اور ایک ڈاکٹر کے رول میں وہ موجود تھی اور ان کے اپوزٹ جو کردار میں ان کی کو ایکٹر تھی وہ مرینا خان تھی وہ بھی ڈاکٹر احمل یعنی کے راحت کازمی سے پیار کرتی ہیں جبکہ مرینا خان راحت کازمی سے عمر میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ پھر بعد میں راحت کازیمی سے شادی بھی کر لیتی ہیں اسی طرح ڈراما تنہائیاں میں انہوں نے آنی کا کردار نوائیا تھا اور ڈراما تنہائیاں میں بھی ادھا گرم رینہ خان اور شناس شیخ کی وہ آنٹی بنی تھی دوستو مشہور پی ٹی وی ڈریکٹر پرڈیوسر شہزاد خلیل آپ کے بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے آپ کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا اور پھر آپ کے والدین اور شہزاد خلیل کے والدین کی مرضی سے آپ دونوں کی شادی کر دی گئی تھی یہ بتاتے چلیں کہ آپ کے شہزاد خلیل کے کریڈٹ پر ڈراما سیریل تنہائیاں تھا اگر شہزاد خلیل نہ ہوتے تو شاید ہمیں ڈراما تنہائیاں بھی دیکھنے کو میسر نہ ہوتا آپ کے شہزاد خلیل صرف پنتالیس سال کی عمر میں برین ہیمرج ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے ادھکارہ بدرخلیل نے اپنے شہر کی وفات کے بعد اپنے بیٹے عمر اور ابراہیم کی تربیت کی اور انہیں پڑھایا لکھایا اور انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک سے تلیم حاصل کروائی تھی اب آپ کا بڑا بیٹا عمر کینیڈا میں جبکہ آپ کا چھوٹا بیٹا ابراہیم دبائی میں سیٹل ہے بدرخلیل ادھکارہ ربینہ اشرف کو اپنا بہترین دوست مانتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شہر کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے سہارا ملا وہ ربینہ اشرف سے ہی ملا جنہوں نے ہر مشکل وقت میں مجھے سپورٹ کی دوستہ آپ اس واقعہ کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے بدرخلیل میڈیا میں رہی ہیں کہ آیا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کا انہیں بہت زیادہ رنج ہوا دکھ ہوا اور انہوں نے ڈراما انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور کینیڈا میں جا کر سیٹل ہو گئی ہم ٹی وی اوارڈ کی شو کی ایک تقریب میں بدرخلیل کے ساتھ ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہوں نے شو بید انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کر لی اور ہم ٹی وی اوارڈ شو چھوڑنے کے ساتھ اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا اور کینیڈا میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا کر مستقل رہیش اختیار کر لی آخر لیجنڈ بدرخلیل کے ساتھ ہم ٹی وی اوارڈ شو میں ایسا واقعہ کیا پیش آیا تو قصہ یوں ہے کہ ہم ٹی وی اوارڈ میں ہم ٹی وی کی سی او سلطانہ اپا فرنٹ لین میں شو کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی سلطانہ اپا کے ایک طرف بدرخلیل جبکہ دوسری طرف سلطانہ اپا کی بہو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اسی اوارڈ شو میں معروف ادھاکار فواد خان نے بھی شرکت کرنی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آئے ہوئے تھے تب ہم ٹی وی کی سی او سلطانہ اپا نے انہیں فون کیا اور فواد سے کہا کہ تم ابھی تک شو میں شامل کیوں نہیں ہوئے تب ادھاکار فواد خان نے ڈمانڈ کی کہ اگر وہ انہیں پہلی لائن میں اپنے ساتھ بٹھائیں گی تو وہ شو میں شرکت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں ہم ٹی وی کی سی او سلطانہ اپا نے فواد خان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ آئیں میں آپ کو اپنے ساتھ ہی بٹھاؤں گی جب ادھاکار فواد خان آئے تو سلطانہ اپا جو کہ اپنی بہو اور ادھاکارہ بدر خلیل کے درمیان بیٹھی نہیں تھی انہوں نے اپنی بہو کو نہیں کہا کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں بلکہ لیجنڈ ادھاکارہ بدر خلیل کو کہا کہ آپ کرسی چھوڑ دیں آپ کو دوسری جگہ پر ارجسٹ کر دیا جائے گا بدر خلیل سلطانہ اپا کے کہنے پر وہاں سے اٹھ گئی تو ادھاکار فواد خان وہاں پر بیٹھ کے نہ تو سلطانہ اپا نے بدر خلیل کا خیال کیا کہ وہ لیجنڈ ادھاکارہ ہیں یا تو شروع سے ہی ان کی سیٹ ارجسٹمنٹ کسی دوسری جگہ پر کی جاتی اور اس طرح کا دل خراش واقعہ پیش نہ آتا بلکہ سلطانہ اپا نے کہا کہ پلیز آپ سیٹ چھوڑ دیں آپ کو دوسری جگہ پر ارجسٹ کر دیا جائے گا تب ادھاکار فواد خان وہاں پر بیٹھ کے دوسری طرف فواد خان نے بھی ادھاکارہ بدر خلیل کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جس کی وہ ڈیزرب کرتی تھی بلکہ جو ہی بدر خلیل نے سیٹ کھالی کی تو وہاں پر بیٹھ کے اس واقعہ سے ادھاکارہ صدقارہ لیجنڈ بدر خلیل کو دلی صدمہ ہوا ادھاکارہ بدر خلیل نے اسی وقت ہم ٹی وی شو آوارڈ کو چھوڑ دیا اور گھر چلی گئیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ چینل مالکان اور پروڈکشن ہاؤسز کے مالکان سینیرز کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسے کہ جیسا کہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے انہوں نے کہا جب تک میں شو بیدر انڈسٹری کا حصہ رہی ہوں میں نے دیانداری سے اپنے کام کو کیا ہے میں نے کبھی بھی غیر میاری کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنے معافضے کو بڑھانے پر کبھی اسرار کیا یا سعودے بازی کی بلکہ جو معافضہ مجھے ملتا رہا وہ میں نے قبول کیا لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کو میری ضرورت نہیں ہے پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بدر خلیل نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور وہ کینیڈا میں جا کر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے لگیں اور وہاں پر ہی اڈجسٹ کر گئیں پی کے میک وڈیوز کے سبسکرائبر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا نئے فنکاروں کو اپنے لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے یہ کیا چینلز کے آنرز جو ہیں ان کو اپنے لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس سے ان کی امبیرنسمنٹ ہو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے خیالات کا اثار کمرس بقس میں ضرور کیجئے آپ کے کمرس ہم اگلی وڈیو میں شامل کرتے ہیں اب شامل کرتے ہیں وہ کمرس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے سب سے پہلے جو کمرس آیا ہے وہ ہماری بہت ہی پیاری سی گلو کا رہا ہے سارا رزا جنہوں نے انٹی ایم سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا انڈیا میں جا کر وہ اپنی گائی کی کا مزارہ کر چکی ہیں ان کے اوپر جو کمرس دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سارا کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے آپ شادی کر لیں البتہ آپ کی آواز بہت ہی پسند ہے وحید مراد لیجنڈ کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر کمرس دیا ہے نیم و دین نجمی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ وحید مراد سیالکوٹ میں نہیں بلے کراچی میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری انفرمیشن کے مطابق ان کی جو ہے ولادت سیالکوٹ میں ہوئی ہے اور ان کو دفنایا کراچی میں نہیں بلکہ انہیں لاہور میں ہی دفنایا گیا تھا ان کے والد کے ہمرا دوسری سائٹ پر اظہار کازی کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر کمرس دیا ہے کمپیوٹر پیٹر کے نام پر آئی ڈی بنی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت خوب اور شاندار پروگرام ترطیب دیا ہے بہت خوش ہوئی اظہار کازی بھائی کے بارے میں اس معلومتی اور دلچسپ پروگرام کی تینکیو سو مچ جی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اسی طرح جڑے رہی ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہی ہے اور ہم آپ کے کمرس پڑھتے رہیں گے نازیہ حسن کی ویڈیو ہماری بہت ہی اچھی گئی تھی اس کے اوپر کمرس دیا ہے روی کرسٹین نے روی کرسٹین یہ کہتے ہیں کہ بیوٹیفول بائیوگرافی تینکیو سو مچ روی آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی آپ بتائیے کہ آپ کا تعلق انڈیا سے یا پاکستان سے دوستو یہ تھے وہ کمرس جو آپ نے ہماری پیچھلی ویڈیو پر دیئے تھے آپ کو بہت بہت شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرپ کر دیجئے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ